بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کپید مومن پرنسیز کی طرف سے سب کو ویلکم ویلکم خوش آمدید اگر چینل پر نہیں ہیں تو پلیز لائک سسکرائب شئر اور فالو ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اور ٹپس اچھی لگیں تو پلیز دل کھول کر اس کو اپنے لفظ من کے ساتھ فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ اور شکریہ آپ کہاں کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور فیچر میں کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں پلیز مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اس سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی جس طرح کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو چلیں فائنلی چلتے ہیں آج کی ٹپ کی طرف جو کہ بہت ہی سمپل سے کون سے ایسے پتے یوز کرنے جو کہ آرگانک میتھڈ ہے اور آپ ڈرائی چیزوں کی شیلف لائف کو بڑھا سکنے اس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے میں نے اس کو دالوں میں بھی یوز کیا ہے چاولوں میں بھی یوز کیا ہے آٹے میں بھی یوز کیا ہے اور خجوروں میں بھی اور نٹس کے اندر بھی تو گھبرانا نہیں ہے اس پتے کی کوئی بھی سمیل نہیں آئے گی آپ کے کھانے کے اندر آپ ڈرائی چیزوں کے اندر اس کو رکھ دیں اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی سمیل نہیں آئے گی گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ٹپ کی طرف میرے پاس یہ کھجوریں جیسے ہی مارکٹ سے کھجوریں لیتے ہیں اس طرح سے پلاسٹک بیگ میں ہوتی ہیں یا باکس کے اندر ہوتی ہیں سمپلی آپ نے انہیں نکال لینا ہے اسے اور اس کے بعد یہ سپیشل سے پتے جو ہم اس کے اندر رکھیں گے یہ ہیں کری لیفز جو کم بغار بغارہ میں یوز کرتے ہیں میرے گھر میں فریش لگا ہوا تھا تو میں اس کے پتے توڑ لیے اس کو کوئی دھونے کی ڈرائی کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے آپ نے یوز کر لینے کوئی بھی گلاس جار یا پلاسٹک جس طرح کا بھی جار میں آپ سیف کرنا چاہتے ہیں نیچے میک شور وہ صاف سترا ہو کلین ہو اس میں اندر پانی نہیں ہو تھوڑے سے پتے نیچے ڈال دیں اوپر باقی کی چیز ڈال دیں ڈال ہو چاول ہو خجور ہو کچھ پی ہو تو اس طرح سے ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی کوانٹیٹی ہے تھوڑے تھوڑے پتے آپ نے لیئرز میں ڈالتے جانے ہیں اس طرح سے تو میں نے یہ ڈال دیں ہیں خجوریں اور اوپر تھوڑے سے پتے بجے تھے میں نے وہ اوپر ایڈ کر دیں ہیں سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لیڈ لگا کے ایر ٹائٹ بنا کے رکھ دینا ہے اور جیسے ہی کو ضرورت پڑے آپ نے سمپلی نکال نہیں اور یہ اس کی جبکہ ہم خجوروں کو فریج میں رکھ دیتے ہیں تو اس سے یہ کہ وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہیں فوراں اس کو کھا نہیں سکتے اس طرح سے یہ کہ آپ اس کی لانگر ٹائم تک آپ کی یہ محفوظ بھی نہیں گی اس کے اندر کیڑا بغیرہ نہیں لگے گا یہ دیکھیں میں نے اجوا کے اندر بھی رکھا ہوئے پتہ خود ہی کچھ دینا بار ڈرائی ہو جاتا ہے خجوروں میں بالکل سمیل نہیں آتی آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ کجوریں پھر کھانے والی نہیں رہیں گی اس کے اندر سے سمیل آئے گی یہ ایک ایسا ہنٹر پرسنٹ ٹائیڈ ایڈ ٹیسٹڈز ہے یہ آرگانیک میتھرڈ ہے جس سے کوئی کیمیکل رکھے بغیر آپ چیزوں کی شیلف لائف کو بڑھا سکتے ہیں اور کری پتہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو سبزی والی دکان سے مل جاتا ہے پتے آپ نے سمپلی لینے اور اگر مٹی بغیرہ لگی ہو تو آپ انہیں صاف کر لیں اگر دھویں گے تو دھونے کے بعد فرشور آپ کو ڈرائی کرنے پڑیں گے ہمارے تو بہت ہی صاف سترے سے تھے اس لئے میں جنائیوں میں نے دھویں ہیں نائیوں نے ڈرائی کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ویسے فریش توڑ کے لے کے آئی اور اسی طرح سے میں نے رکھتی ہیں تو میں امید کرتی ہوں یہ سمپل سا میتھرڈ ہے لیکن بہت میں نے اس کو رائس میں بھی رکھا تھا اکثر چاول برسات کے موسم میں لگنے لگ جاتے ہیں یا بہت زیادہ ان کو باہر رکھیں تو چیزوں کی شیلف لائف اس میں بگ آنے لگ جاتے ہیں لیکن اس میتھرڈ کو فالو کرتے ہوئے اگر یقین کریں تھوڑے بہت بگ آ بھی جائیں گے آپ کی چیز کے اندر آپ کو تب بھی چیز کا پتہ چلے تب بھی رکھیں تو اس سٹیج پہ بھی وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور مزید نہیں آئیں گے یہ میرا 200% tried and tested جو میتھرڈ ہمیانے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور آپ لوگوں نے میری help کرنی ہے اس کو آگے شیئر کرنے میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں شکریہ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ سیمپل سی یمی سی اور قوک سی رچ بھی یقین بہت اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیز اس کو اپنے گھر والوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے بنا کے ضرور ٹرائی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دل کھول کر فینڈر فیملی کے ساتھ شیئر کریں شیئر کرنے میں کنجوسی بلکل نہیں کریں کمنٹس کر کے فیڈبیک ضرور دیں اور تھمز اپ کرنا نہیں آپ نے بھولنا اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو ضرور سسکرائب کرتے جائیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں اسے نوٹیفکیشن آن ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری دعاوں اور نیک تمانیاوں کے ساتھ رب رکھا always remember guys homemade and fresh is the best keep watching cook with mom and princess for more yummy healthy quick and weight loss recipes bye stay tuned see you soon اللہ حافظ